موجود ہیں کشمیر سے اسلام علیکم رابیہ مالیکم اسلام جی رابیہ کیا کہنا چاہیں گی کوئی سوال آپ کا جی مجھے یہ پوچھنا تھا میرا سوال یہ تھا کی کیونکہ میں باہر سے مطلب جواب کرنا چاہتی ہوں تو میری جو حضورن ہے مارٹ ہوں مالا الحمدللہ تو جو میری حضورن ہے نا ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے مطلب وہ چیز کو منع کرتے ہیں کہ باہر کام نہیں کریں جواب نہیں کریں تو میں مطلب ایک اسلام علیکم رابیہ آپ کی بات میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں ڈیٹیل میں بتا دیجئے گا تاکہ غالباً آپ آغا بھائی سے ہی سوال کر رہی ہیں تو اس کا آپ کو جواب بھی مل جائے گا مجھے یہ بتا دیجئے گا آپ کیا رہی ہیں باہر کام ملک سے باہر یا گھر سے باہر مطلب گھر سے باہر آپ جاگر کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ ہاؤس بھائی بنا کرنا چاہ رہی ہیں ایک تو اس کا وظیفہ بھی لے لیں گا اور علامہ صاحب سے بھی بلکل بلکل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی آپ کا جواب جو ہے وہ علامہ صاحب سے بھی آ جاتا ہے اور آغا بھائی بھی اس پر وظیفہ ہوتا دیں گا علامہ صاحب پہلے آپ جو ہے اس کی وضاعت کر دیجئے کہ شوہر اجازت نہیں دیتا تو پھر بی بی کے لیے کیا حکم ہے دیکھئے بنیادی طور پر مرد اور عورت دونوں مل کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں اس حوالے سے مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں عورت کی ذمہ داریاں اور ہیں مرد کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں مکمل کرے اور عورت کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرے جو پہلی ان دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے پہلی ذمہ داری جس کام کے لیے ان کو رشتیہ ازدواج میں ایک دوسرے سے منسلک کیا گیا ہے نبی پاک کی اپنی زندہی میں بھی آپ دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے درمیان کاموں کی تقسیم فرماتے ہیں کہ باہر کے کام کس کے ذمہ ہے اور گھر کے کام کس کے ذمہ ہے چونکہ یہ فطرت کے این مطابق ہے اب اگر کوئی خاتون اپنے گھرے لوگ کاموں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس تائم بھی ہے اور باہر کام کر کے اپنے گھر کی معاشی حالت کو بہتر کرنے اور صدارنے کی صلاحیت بھی ہے تو اس صورت میں اگر شوہر اجازت دے تو وہ یہ کام ضرور کریں چونکہ شوہر کی اجازت شرط ہے اب شریعت نے یہ کہہ دیا شریعت نے کہا شوہر کی اجازت کے بغیر اگر گھر سے عورت باہر قدم رکھتی ہے تو جب تک وہ باہر رہتی ہے اس پر لانت برستی رہتی ہے اس لیے شوہر کی اجازت شرط ہے آپ کو دنیا چاہیے اللہ کی اطاعت میں ہے آخرت چاہیے اللہ کی اطاعت میں ہے تو شوہر کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے لہٰذا یہاں پر عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مرضی دیکھے اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کے باوجود اور ان تمام تر مواقع کے فرام ہونے کے باوجود صرف اس لیے باہر قدم نہیں رکھا کہ اللہ کے حکم کی وہ پابندی کر سکے اور شوہر کی اطاعت کر سکے تو یقین جانے آپ کی جو باقی ضرورتیں وہ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ آپ کے گھر میں پوری کر لے بالکل درست کرمایا آپ نے اور بہن میری طرف سے بھی ایک چھوٹا سا مشورہ لے لی جائے کہ شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو آپ گھر سے قدم باہر نہ نکالیں لیکن اگر آپ اپنے گھر کا محول دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر جو کمارے ہیں آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہے ہیں یا بچوں کی ضروریات نہیں پوری ہو پا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ شوہر کے بالکل مقابلے پہ آ جانا آپ محبت سے کنونس کرنے کی کوشش کریں اگر آپ چاہتی ہیں اور اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دونوں مل کر اپنے گھر کو چلائیں ورنہ اس سے بہتر اور خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر آرام سے باہر جائیں اپنا کام کریں اور بیویاں آرام سے گھر میں بیٹھیں گھر کی حفاظت کریں اور ایاشی کریں اپنے گھر میں بیٹھ کر سب سے اچھی جگہ ہوئی ہے آپ سے اسی پہ وظیفہ چاہیں گے کہ اگر شوہر مان لیرا اور صحیح طریقے سے آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بلکل صحیح ہیں گھر کے کام بھی پورے کر لیا اب اس روٹے ہوئے شوہر کو منانا کیسے ہے روٹے ہوئے شوہر کو منانا صرف اس سے ہاتھ چوڑ کر ہے اگر وہ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں بات اس طرح سے سمجھے کہ آپ بغیر شوہر کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اللہ رسول کے دربار میں اس کی اجازت بغیر محرم کے لیے کیا سکتے تو جب آپ یہ کام بڑے بڑے نہیں کر سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے شوہر کو نراز کر کے نکل جائیں یہ بھی آپ نہیں کر سکتے یقیناً ہاں علم حاصل کرنے کے لیے نکل سکتے کوئی ایسا شورٹ کورس کرنے کے لیے جو آگے آپ کو گھر میں جیسے بہت ساری ہماری خواتین ہیں شورٹ کورسز کر کے اپنے گھر میں کمپیوٹر سینٹر کھول کے شور کو سپورٹ کر رہی ہیں اپنے گھر میں ٹویشن سینٹر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھر میں یہ جو کلاسز ہوتی ہیں کچن کلاسز ہوتی ہیں شیف کلاسز ہوتی ہیں یہ وہ ہے جس کے نازل ہونے پر قرآن میں جب یہ نازل ہوئی تو شیطان رویا تھا اور یہ ہر مسئلے کا حال ہے ہر پریشانی کا حال ہے اس کے ساتھ سورہ فلک سورہ ناس ملا لیجئے اور پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگی ہے کہ کیا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ پڑھ کر اپنے شوہر کو اس بات پر کنونس کرنوں تو یہ غلط ہوگا اگر آپ کے وہ گھر کو اگر آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت ہے آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ آپ کے گھر میں پھنانی کو اس سے اچھی کیا بات ہے اور ہر انسان وہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو اس کی خواہش ہوتی کیا ہے آرام سے اپنے گھر پر بیٹھا رہے اس کو کھانے کو بھی ملتا رہے ساری چیزیں ملتی رہیں آپ ضرورت کے تحت ہی گھر سے بار نکلتے ہیں آرام تو مہن بہت اچھی بچوں کی ناصل کی تربیت ہے اگر میں ایک چیز ضرور ایٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج ہم اتنی بڑی حسی کی بات کر رہے ہیں ان کے زندگی سے تعلیمات ان کی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں اپنی تمام بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں وہ تمام لبرل بہنیں بھی جو ایک خاص ذن پر بینرز لے کر نکل آتی ہیں تو دین اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے یہ عورت کا پروٹوکال ہے یہ عورت کے بارے بھی کوئی نومل بندہ ہوتا ہے وہ اکیلے چلا جاتا ہے لیکن جب کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دو تین لوگ یا تقریباً ایک تو لوگ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ایک فرد موجود ہوتا ہے تو یہ عورت کا پروٹوکال ہے کہ جب ہم خانے کعبہ بھی جاتے ہیں تو اللہ کے دیدار کے لئے بھی ہمیں اپنے محرم کے ساتھ جانے کی بات کی گئی ہے بلکل یہ اتنی چھوئی کہیں کسی کی میلی آنکھ اس کو متاثر نہ کرے جہاں پر ایک مادی چیز کو اس حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہاں پر جب آپ خاتون کی بات کرتے ہیں تو خاتون اس پورے نظام ہستی میں ایک محور ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اسے معمولی سمجھا بھی نہ جائے پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرکیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کرا اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دسر خواہ ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمزان مبارک کی خصوصی نشریات رمزان میں بول رمزان مبارک کی خصوصی نشریات رمزان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن سرف بول انتینمنٹ بار